تو پشن بنگل شناب میں مطوہ سمدائے کا رول بہت اہم ہے بنگل کی کل انسوچت جاتی میں قریب پچاس ویز دی مطوہ سمدائے اور اس میں پچاس ویز دی مطوہ متداتا بھی ہیں اور یہ بنگل کی ستر سیٹوں پر اثر رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر دل مطوہ سمدائے کو سادھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سوال یہاں پر بڑھا یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں مطوہ سمدائے سے پردان منٹری کا ملنا کیا بنگل میں مطوہ سمدائے کو سادھے گا کیا ہے مطوہ سمدائے کا پورا سمی کرن ذرا اس رپورٹ میں سمجھئے پردان منٹری نریندر موڈی کے بانگلہ دیش دورے نے پششم بنگال کے سیاست میں کھلبلی مچا رکھی ہے پششم بنگال کے پہلے چرن کا چناؤ اور پی ایم موڈی کا مطوہ سمدائے کے دردستل کا دورہ بھلے ہی دوری دو ملکوں کی ہو لیکن کنیکشن سیدھے مطوہ سماج کی آستھا کا ہے پششم بنگال کے سیاست میں مندر مندر جانے کی خواہد اس دن بھی جاری رہے گی جس دن پانچ زلوں کی تیس سیٹوں پر پہلے چرن کے لیے ووٹ ڈالے جارے ہوں گے اور اس دن خود پردان منٹری نریندر موڈی بنگلہ دیش کے اپنے دو دیوسیے دورے کے آخر دن نہ صرف مطوہ سمدائے کے سب سے خاص مندر جائیں گے بلکہ دوسری جگہ بھی مندر میں جا کر متھا ٹیکیں گے اور اس کے ذریعے ایک بہت بڑا سندیش پشم منگال کی جنتہ کو دیں گے اب اس کا اثر کتنا پڑتا ہے مداتاؤں پر یہ دیکھنا کافی زیادہ مہتفرن ہوگا بنگال میں مطوہ سمدائے سے جڑی ایک بڑی آبادی رہتی ہے یہ راجع کی کل انسوچی جاتی کا پانچوہ حصہ ہے سال دوہزار گیارہ کی جنگرنانہ کے مطابق بنگال میں انسوچی جاتی 23.5 ایک فیصدی ہے انسوچی جاتی کے آبادی ایک کروڑ اسی لاکھ کے قریب ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس میں پچاس فیصدی مطوہ مداتا ہیں یہ بنگال کی ستر سیٹوں پر اثر رکھتے ہیں بنگال کی سیاست میں مطوہ سمدائے کے محتوے کو اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 2019 میں پردھان منطری موڈی نے لوگ سبھا چناؤں میں مطوہ سمدائے کے گڑ بنگاؤں سیٹ سے چناؤں پرچار کی شروعات کی تھی اس سے پہلے پردھان منطری مطوہ سمدائے کی 100 سال کی بینہ پانی دیوی سے ملنے پہنچے اور ان کا اشیرواد لیا بینہ پانی دیوی کو مطوہ سماج میں بڑوں ماں کے نام سے جانا جاتا تھا جب بنگال میں ویدھان سبھا چناؤں کا ماہول بنا تو ایک بار پھر بیجے پی نے مطوہ سمدائے کے گڑ بنگاؤں کو چھنا پچھلے سال نومبر میں امیت شاہ مطوہ سمدائے کے مندر میں درشن کے لیے گئے پریوار والوں سے ملے گھر میں کھانا کھایا اور یہاں کے لوگوں کے لیے وعدوں کا پیٹارہ کھول کر گئے دیدی بھی مطوہ سمدائے کے ووٹ بینک کو کھسکنے نہیں دینا چاہتی امیت شاہ کے دورے کے اگلے ہی مہینے ممتہ بنرجی نے بیدگاؤں کا دورہ کیا اور مطوہ سمدائے کے لوگوں کے بیچ پہنچ کر ان کا دل جیتنے کی کوشش کی مانا جاتا ہے کہ پہلی یہ سمدائے لیفٹ کو سمرتن دیتا تھا لیفٹ کی طاقت بڑھانے میں مطوہ مہا سبھا کا بھی بڑا ہاتھ رہا لیکن لیفٹ کے شاسن میں انہیں وہ سب نہیں ملا جس کے بعد ممتہ بنرجی نے مطوہ کے ووٹ بینک میں سیندھ لگائی ممتہ نے پہلی بار اس سمدائے کو ایک ووٹ بینک کے طور پر وکسیت کیا وہ ممتہ ہی تھی جو پہلی بار باڑو ماں کے پریوار کو راج نیتی میں لے کر آئے سال دوہزار چودہ میں بینہ پانی دیوی کے بیٹے کپیل کرشن تھاکور نے ترنمول کانگریس کے ٹکٹ پر بنگاؤں لوگ سفہ سیٹ سے چناؤ لڑا اور سنسد پہنچے سال دوہزار پندرہ میں کپیل کرشن تھاکور کے ندھن کے بعد ان کی پتنی ممتہ بالا ٹھاکور نے اپ چناؤں میں ترنمول کانگریس کے ٹکٹ پر یہ سیٹ جیتی تھی لیکن دوہزار انیس آتے آتے سمیکرن بدلنے لگے بی جے پی کے سی اے اور این آر سی کے کارڈ نے مطوہ سمدائے کے لوگوں کا روک کمل کی طرف خسکا دیا راجک کی بیالیس لوگ سفہ سیٹوں میں دس سیٹیں آرکشی تھے ان میں سے چار سیٹوں پر بی جے پی کو جیت ملی تھی وہیں ویدھان سفہ چناؤں کی بات کریں تو اتر چوبیس پرگنا اور درشن چوبیس پرگنا شیطر کے آس پاس آنے والی چالیس سیٹوں پر مطوہ سمدائے کا سیدھا اثر ہے دوہزار سولہ چناؤں میں ٹی ایم سی کو مطوہ بہول 21 میں سے 18 سیٹوں پر جیت ملی تھی وہیں سی اے کانون آنے کے بعد بی جے پی کو ان 21 سیٹوں میں سے 9 پر اچھی بڑھت مل گئی دراصل مطوہ سمدائے کے لوگ بانگلہ دیش سے بنگال آئے تھے ایسے میں ان کے سامنے ناغرکتہ ایک بڑا مدہ رہا ہے اور اب بی جے پی نے ناغرکتہ کانون کا اعلان کیا تو اس سمدائے نے بی جے پی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اچھا یہ بتائیے بشم بنگال میں چناؤ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کی نظر ہوگی کہ کون جیتے گا کون ہارے گا کیا لگ رہا ہے وہاں پر الیکشن الیکشن ایسے بینگال الیکشن ایٹس ایسے مودی جی آنے چاہیے وہاں پر بی جے پی ای بار بشم بنگال ای بار بی جے پی ای بار بی جے پی کھو میں تائر بے کیوں چاہتے آپ لوگ بی جے پی نے پرامیس کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ناگ رکھتا دی جائے گی اس وجہ سے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی لیے آپ جاتے ہیں امہاں در موتو آدھر مازے تین جی آشتے سے ایتے امہاں در موتو آدھر شمک رو موتو آرہ شاربیشن موتو آرہ تار پتی اکٹر سودھا رکھے تار دل کے سمان جانیے تار دل لے بھی کربے بھوٹ دی بے اچھا اچھا کھوٹ سیٹھا بی جے پی نے بڑو ماں کے چھوٹے بیٹے منجول کرشن تھاکور کو بی جے پی میں شامل کیا دو ہزار انیس میں بی جے پی نے منجول کرشن تھاکور کے بیٹے شانتنو تھاکور کو بنگاؤں سے ٹکٹ دیا اور وہ جیت کر سانسد بن گئے اب موڈی کے بانگلہ دیش دورے پر سانسد شانتنو تھاکور بھی پی اے موڈی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں موڈی کے ساتھ گئے ہیں بانگال میں دورے کے بعد اب پی اے موڈی نے مطوہ سمودائے کے تیر تستل میں درشن کا فیصلہ کیا ہے بھلے ہی ملک بانگلہ دیش ہو لیکن اس کا سیدھا اثر بانگال چناؤں میں پڑ سکتا ہے ویسٹ بینگال میں الیکشن چل رہے ہیں بی جے پی ٹی ایم سی کس کی وہاں سرکار بنی چاہیے بی جے پی کا سرکار بنی چاہیے ویسٹ بینگال میں بی جے پی کی سرکار بنی چاہیے چناؤوی موسم میں ٹی ایم سی سے لے کر بی جے پی تک ہر کوئی مطوہ سمودائے کو اپنی اور کھیچنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے مطوہ سمودائے سے جڑے کئی اعلان راجنیتک پارٹیوں نے کیے ممتہ نے مطوہ سمودائے کے لیے دس کروڑ روپے کے ایک وکاس بورڈ کی گھوشنا کی بوری اور باغڑی دلیت جاتیوں کے لیے پانچ پانچ کروڑ کے الگ وکاس بورڈ بھی بنایا ممتہ سرکار نے دو ہزار بیس اکیس کے بجٹ میں انسوچی جاتیوں اور جن جاتیوں کے وردھوں کو پینشن کے لیے تین ہزار کروڑ روپے کی راشی دی ہے وہیں بی جے پی نے مطوہ سمودائے کے لوگوں کو سی اے اے کے تحت ناغرکتہ دینے کا اعلان کیا لوگ گائیکوں کی آرثی کستیتی صدھارنے کے لیے بھتتہ دینے کا وعدہ کیا بنگال کے چناؤں میں ایم فیکٹر کا زور ہے ممتہ موڈی مسلم اور مطوہ جہاں اس بار مطوہ بنگال کی دشاعت تیہ کرنے میں اہم رول نبھانے والے ہیں گوپال گنج بانگلہ دیش سے چترہ ترپاٹھی کے ساتھ آج تک بیورو